اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسا مہاراج آپ کہتے ہیں ہم ویسی طرح کام کر لیں گے جیسا آپ کہتے ہیں ویسے کام ہوں گے تو پہلے کیوں نہیں تھے یہ کہہ رہے پہلے بھی کہہ دیتے ہیں جی وہ تو میں آپ ہی کو اس بات کے کریٹڈ دوں گا بھائی آپ ہی نے سارا جو نا پورا انڈینیشن لیول تک چلا گیا جیسا امریکہ وغیرہ انڈیا وغیرہ سے آپ کو کول آنا پورے ورلڈ میں مطلب یہ تو اب میں آپ کا بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا بڑا تاہند ہے اس میں بڑا آپ کے بہت بڑی مہروانی ہے آپ کی اس میں ہماری ماتہیں تنگ کرتی ہیں ہماری نیندوں میں ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہیں ہمارے تمام لوگ جو ہماری شریف ماتہ کو پوچھ رہے ہیں یہ مندر بھی ہے جناہ جے پی ام سی کے اندر تو وہ مندر وہاں پر بھی ہے کیونکہ ہم ان کو دل سے اتیاز سے پوچھتے ہیں تو وہ ماتہ اگر ڈشٹرپ ہے تو ہم ڈشٹرپ ہیں کوئی آفر شاہفر آپ کو آ رہی ہو یا کوئی اس طرح ایسا ہے کہ بھائی پیچھے ہو جائیں یا کچھ ڈھرائی جا رہا ہوا آپ کو نہیں ڈھرائے تو خیر نہیں جا رہے لیکن اس طرح کے مطلب وہ آپ نے وہ ڈکٹر راکش کی آپ نے بیان سنا ہوگا پھر ایک آتھ اور میں نام تو نہیں جانتا ہوں نے بھی بیان دیا کہ ہم جو نا ریکھا کے ساتھ مل جائے پھر ہم کو بنا کے دے رہتے ہیں اس کو کمیونٹی ہال میں شکل بنا دیں گے یا گرس ہوسٹل بنا دیں گے جو بھی یہ کمیونٹی گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہوئے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپلوڈ نہیں کی ایون یہاں پہ ایس مدرسی بھی موجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو آگ لگانے کے لیے تیار تھے میں آپ کو میں یہاں کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہنے کو تیار تھے کہ بھائی اگر مندیر کے سامنے ہم ہمیں مندیر نہ ملا تو اس کے سامنے ہود کو آگ لگا کے مر جائیں گے ہم نہ پہلے ڈڑتے تھے نہ ہب ڈڑتے ہیں پر ہمیں احمد مل گیا ہے کہ آپ یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری ماری مطا شریف ماری مطا کا مندر جو کل تک اکیلا تھا آج آپ لوگ کے وجہ سے پچ مکی مراج کے وجہ سے وہ مندر ہمیں حاصل ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے اور ہمیں بڑی دل سے خوشی ہے کہ ہماری مندر ہمیں مل چکا ہے یہ ہمیں پتا تھا ہمارے بڑوں سے کہ یہ مندیر ہمارا ہے ہماری جماعت کا ہے بس یہ ہی پتا تھا ہمیں لیکن اس کے پیپرز کہاں پڑے میں کیا کہاں ہیں کون اس کے گواہ ہیں جیسے وہ ان کی بین نکل آئی بگوان کا بلا کرے وہ بھی نکل آئی وہ جیسے ان سے ریکویسٹ کی گئی جیسے انہیں سامنے لائے گیا یہ میں جانتا ہوں میری ٹیم جانتی ہے کیونکہ دیفینیٹلی جب کسی کی لائف بلکل سموت چال رہی ہو وہ اس طرح کے ایشو میں آتا ہے تو بہت سے مسئلے انہیں تھریٹ بھی دیے جاتے ہیں ہمیں اس بات کی کشی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا تو آپ کو دو طرف کا دیکھنا تھا اور آپ نے یا فیمل سیٹ دیکھ کے بات کیا یا آپ نے یہ سمجھا کہ ساؤتھ انڈیا نے ان کا کوئی پوچھنے والا ہے ہم مشن سیو مندر کو لے کے جب کراچی میں آئے اکیلے کھڑے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں نے بھی پھر ہمیں جب دیکھا اور ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے ہم نے پروٹیسٹ کیے پروٹیسٹ کرنے سے مندر تو واپس نہیں آتا ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا کہ جو بڑے ادارے ہیں ان تک یہ آواز لے کر جانی تھی آج کی ویڈیو میں مدرسی کمیونٹی کے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو بتائیں گے آپ کو یہ خود بتائیں گے کہ ہم یہاں پہ آئے اور اس سے لے کے اب تک کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں اور آگے بڑی چیز جو ہونے والی ہے جلد ہی کچھ دنوں میں وہ کیا چیزیں ہیں جی کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو جے ماتدی جے شریرام دوسرا ایک بات اور آپ سے میں کہنا چاہوں گا اس پورے کیس میں جو ہم صرف ایک پروٹیکس کی طرح نکلیتے بار ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اس پورے کیس میں جتنا آپ بھائیوں نے اور ہمارے شریف گروہ رابنات مہراج نے جو ہمارے ساتھ تاؤن کیا اس کے لئے میں بہت بہت آپ کے ساتھ شکر گزاروں بھائی جن اس میں چیز یہ تھی کہ جب ہم یہاں پہ آئے صرف ایک خبر ہمارے پاس موجود تھی کہ مندیر کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے پہلے تو ہم نے اس خبر کو اتھینٹی سیٹی کرنی تھی اس خبر کے ریالیٹی تک جانا تھا پھر اس کے بعد اس کو ایک کیس بنانا تھا اس کیس کو پھر آگے لے کر چلنا تھا ایک خبر سے آج کیس تک یہ جو سارا سین جا پہنچا ہے ہم نے جو ریکھا ہیں ان کی سیسٹر سے کنٹیکٹ کیا بہت مشکل سے انہیں ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ میڈیا کے سامنے ہیں اور ان کے میڈیا کے سامنے آنے کے بعد کیس میں کتنی جان پڑ چکی ہے کتنی حد تک یہ کیس کلیر آلریڈی ہو چکا ہے لوگوں نے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے کافی حد تک وہ اپنی گواہی دی ہے کہ بھئی مسلم نے بھی گواہی دی ہے کہ یہاں پہ مندیر موجود تھا اچھا بتائیں ہمیں تو پتا ہے لیکن دیکھنے والوں کے لیے بتائیں ہمیں پتا ہے کہ اس کیس کو ہم میٹنگز میں بھی ہم شامل ہوئے آپ کے جو مہاراج ہیں وہ بھی میٹنگز نے شامل ہوئے پولیٹیشن کے ساتھ منیسٹر کے ساتھ کیا لوگ وہ کہتے ہیں پولیٹیشن کے ساتھ ہماری ابھی مہاراج کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے جوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے کہ مہرم کا معاملہ چل رہا ہے تو کل بھی ہماری جو ایک میٹنگ تھی ہمارے منیٹر کے منیسٹر نے گیان چند سے تو مہاراج نے ہمارے ان کے ساتھ میٹنگ کری ہے ان کو سارے جتنے بھی جو پروف ہیں ان کے پاس تصویر ہے وغیرے سب چیزیں بتائی ہیں اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جیسا مہاراج آپ کہتے ہیں ہم ویسی طرح کام کر لیں گے جیسا آپ کہتے ہیں ویسے کام ہوں گے تو پہلے کیوں نہیں تھے یہ کہہ رہے پہلے بھی کہہ دیتے ہیں جی وہ تو میں آپ ہی کو اس کے باتے کریٹ دوں گا بھائی یہ آپ ہی نے سارا جو نا پورا انڈینیشن لیول تک چلا گیا جیسا امریکہ وغیرہ انڈیا وغیرہ سے آپ کو کول آنا پورے ورل میں مطلب یہ تو میں آپ کا بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا بڑا تاہند ہے اس میں بہت بڑی مہروانی ہے آپ کی اس میں جو ہے نا یہ سارے کام ہوئے اور یہ پہ ایسے ہی ہے اور یہ چیز ہے اور یہ میں نے اکیلے نے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس مشن کو لے کر چلے تھے دیکھنے میں میں اکیلے آپ کو نظر آ رہا ہوں میری ٹیم ہے اور بڑی بات آپ لوگ جو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا جتنا سپورٹ کیا اپریشیٹ کیا بہت سے ایسے بیچ میں واقعات ہوئے بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ دل تھوڑا ڈھرا کہ شاید تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہیے لیکن ہم نے بہادری کے ساتھ حمد کے ساتھ کوشش کی ان لوگوں نے ہمیں حمد دی ہم نے ان لوگوں کو حمد دی آج یہ کیس جو ان سے بلکل کلیر ہو چکا ہے کوئی آفر شایفر آپ کو آ رہی ہو یا کوئی اس طریقے ایسے کہ بھائی پیچھے ہو جائیں یا کچھ ڈھرایا جا رہا ہو آپ کو نہیں ڈھرایا تو خیر نہیں جا رہا ہے لیکن اس طرح کے مطلب وہ آپ نے وہ ڈکٹر راکش کی آپ نے بیان سنا ہوگا پھر ایک آتھ اور میں نام تو نہیں جانتا ہوں نے بھی بیان دیا کہ ہم جو ریکھا کے ساتھ مل جائے پھر ہم کو بنا کے دے دیتے ہیں اس کو کمیونٹی ہال میں شکل بنا دیں گے یا گرس ہوسٹل بنا دیں گے جو بھی ہے لیکن میرا موقع یہی ہے بھائی ہم نے اتنا سال برداشت کیا ہمارے بڑے اس چیز کو جو دیکھ رہے تھے اب وہ بھی مطلب انہوں نے بھی کیا لیکن اب ہمارا یہی موقع ہے بھائی کہ ریکھا سے ہماری پوری طرح جان چڑھا جائے اور یہ جو مندر جس جو اس کے اصل جو ان کے وہ ہیں ٹرسٹی جو بھی ہیں ہماری جو پاک پنٹا سندو پنچائت جو ہے انہی کے ہاتھ میں جائے یعنی کمیونٹی کے ہاتھ میں جائے نہ آپ کے ہاتھ میں جائے نہ ریکھا کے ہاتھ میں کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں کسی ایک بندے کے ہاتھ میں یہ جائے نہیں ہماری جو پنچائت ہے جس کے نام پی ہے مندر انہی کے ہاتھ میں جائے اور وہی فیصلہ کرے یا پہ کون لوگ بیٹیں گے اور ان کا بھی یہی موقع ہے کہ یہاں پہ کوئی اور چیز نہیں صرف مندر بنے گا ابھی آپ کو یہاں تک تو اوفر دی جاری ہے کہ آپ ریکھا کے ساتھ مل کے کچھ آپس میں آپ بنا لیں کمیونٹی حال بنا لیں یا کچھ بنا لیں یعنی ادھر تک تو بات آپ پہنچی ہے آپ پہنچی ہے دوسرا میں ایک چیز اور بھی کلیر کر دوں آپ کے اس سے لوگ جو وہاں پہنچتے ہیں جو بھی منسٹر پہنچتا ہے یا جو بھی پہنچتا ہے ریکھا اس کو جو ہے نا وہ سیکنڈ مندر دکھا دیتی ہے جو وہ نالے کے پر بناوا یہ آپ نے ان کی بہن کے بیان میں سنا کہ وہاں ہمارا واشنوم تھا تو اب وہ جو کہتے ہیں کہ مندر سیف ہے اور اس نے اپنے پلانٹ میں کام کیا بھائی یہ یہ ذرا سر غلط ہے آپ پہلے پوری تقیقات کریں اس بات کی جب ان کے پاس جاتے تو ہماری جس کے نام پر یہ مندر ہے ان سے بھی تو بات کریں نا وہ کلیر کریں گے وہ پروف دیں گے آپ کو کہ مندر کہا تھا ہمارا جو ریکھا کی سیسٹر ہیں انہوں نے آئی تنک جو دو پرسنیلٹیز کا دو شخصیت کا نام لیا ان میں ایک شخصیت آپ کے والد صاحب ہیں آپ کے فادر ہیں کیا میرے والد صاحب کا نام ہے سلوے راج جی جی ان کا نام لیا گیا اور ایک ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب ہوتے ہیں کاسلنگن جی جی تو یہ اس پورے معاملے کو واش کر رہے تھے ٹھیک ہے اب میرے والد صاحب تو گزر گیا اللہ بگوان کو پیارے ہو گئے دوسرا ہمارے جو جنرل سیکریٹری ان کا بھی بائی پاس آپریشن ہونا وہ نہ اس حال میں تو ہے نہیں کہ وہ چلے یا بات کرے وہ کچھ بھی نکلے لیکن کا تاؤن ہمارے ساتھ ہے جو تھوڑے بہت پیپر نکلے انہی سے نکلے اور ہر پیپر یہ شو کرتا ہے بھائی کہ وہ وہ جو مندر ہے وہ مدلہ سی اندو پنچائت کی جگہ ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز اب کلیر ہو چکی ہے یہ کیس اتنا کلیر ہو چکا ہے کہ اگر کسی کو بھی چاہے کوئی اداریں ہیں یا کوئی بھی آڈینس میں سے یا پاکستانی ہوا انٹرنیشنل لیول پر کوئی بھی اس کیس کو سٹڈی کرنا چاہتا ہے تو ہم نے جو چھ سات آٹھ دن اس کیس کے اوپر ورک کیا ہے سب ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اب جائیں گے دس سال کے بچے کو بھی ایک کیس کلیرلی سمجھ آجے گا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے بھائی نمستے سب سے پہلے میں کہتا ہوں ہم نماز شیبائی سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاک مڈرہ سندھو پنچائت کے مندر تھے اس کے بعد مندر ٹوٹنے پہ آیا تو پھر ہم جیسے کہاں برداشت کر پائیں گے ہم نے یہ مندر چھوڑا گیا ہے تاہیرہ لال کے قبضے میں کے چلے کہ آپ اس مندر کو سمالے اور آپ کے فیملی رکھ کے آپ اس مندر کو پوجہ پارٹ کیجئے تو جب ہمارے سلوہ راج اس ہمارے جماعت کے صدر صاحب رہ چکے ہیں مشٹر سلوہ راج اور یہ جنرل سیکرٹری کاسلنگن تو ان کو پتا ہے کہ موجودہ کیا ہے اور اس مندر کے بارے میں کیا کیا جائے تو سر یہ جب مندر اگر توڑا گیا تو اس میں تو ہم چھوٹے چھوٹے بھی بتائیں گے کہ ہم نے جو مندر دیکھا تھا آج تک کہ وہ مندر تو اب بھی نہیں ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو وہ کوئی مسلمان جو مسلم جو بیان دے رہے تو ان سے ہمارا کوئی کنٹنشن نہیں ہے وہ کیوں ہماری قلاب یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ نہیں یہ مندر ٹوٹا ہے یہ ٹوٹا ہے تب ہی بات کیا جا رہا ہے کہ یہ مندر ٹوٹا ہے یہ ریکھا ہے جو ہم اس کے قلاب کچھ نہیں کہہ رہے کہ رکھا غلط ہے کیا ہے کیا نہیں ہے آپ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مندر ہے ہم چاہ رہے کہ ہمارا مندر جیسا تھا پچاس سال پہلے تو ہمیں وہ مندر دیا جائے تاکہ ہم اس ماتا کو شریح ماتا نام کے جو مندر ہیں ہم اس کو پوجہ پارٹ کیا جائے اپنے ٹائم ٹیبل سے ہم اپنے فسٹیبل بنایا جائے تاکہ ہم آئے مندر میں تو وہ تو ہمیں مار کے بھگایا جا رہے تمام پولیس کھڑا جو دوسری پارٹی ہے بلکل نیوٹرل ہو چکے ہیں بلکل ادارے بھی آپ پریشر میں آ چکے ہیں کہ بھئی کیس جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ جا چکے ہیں جی جی بلکل ایسا ہی اب یہ بلکل معاملہ ہے جو نا انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا ہے مہاراج کو تو بڑے سارے کال بھی آتے ہیں مہاراج اس پر ڈیل بھی ہے اور میں واپسی باگ میں یہ ہی بات کرتا ہوں یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا بھئی جو سیدھی بات یہ میری وجہ سے میں نے اکیلے نے کچھ کر نہیں پانا تھا نہ میں اکیلے کی وجہ سے ایسا ہوا یہ دیکھیں ہم نے گارڈ ویسے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے اس لیے اب مجھے ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھا کریں ہم نے گارڈ رکھ لیا ہے مہاراج سے جب بات ہوتی ہے یا ایون جب میٹنگز میں کچھ میں میں نے جب میں شامل ہوا میں نے اٹینڈ کی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اب ادارے سمجھ چکے ہیں ایون اب دوسری پارٹی بھی میں نے آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو لیڈیز مجود تھیں ریکھا جی مجود تھیں وہ بھی اب وہاں پہ اس طریقے سے موجود نظر نہیں آتی ہیں اسلام آباد سے جو جرنلیسٹ کچھ آئے انہوں نے کور کیا وہاں پہ وہ انہیں نہیں ملی جی زائر سے بات تو اس کو پھر کوئی بات اس کے دل میں آئی ہوگی یا کسی نہ کہا ہوگا کہ بھئی اب تو معاملہ خراب ہو چکا ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ بھگوان اس کے دماغ پر بات جگہ کو واپس لیے دیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے کلیر ہو چکے اب ہمارے چینل پہ بھی یا اوورال لوگوں کے سامنے یہ کیس کلیر ہو چکا ہے آپ کو اب امید نظر آ رہی ہے ہمیں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اتنا کوریچ کیا تو خوشی سے بولیں انرجی سے بولیں اگر آپ خوش ہیں تو میں تو بہت خوش ہوں یہ میری ماتا کا مندیر ہے جو میں نے آٹھ سال پہلے سروے کیا تھا جب ہمارا پیسٹیول تھا جب باپ جیہاں گدہ لگے گئے تھے سب سے پہلے وہیں لگے گئے تھے وہیں ہمارا سارا ستاپنا ہوا تھا پرانا مندیر وہیں تھا سارا چیز پوجہ پارٹ وہیں ہوا تھا جہاں اپنے کنسٹرکشن ابھی جو کر رہی ہے پرانا مندیر وہیں تھا پھر وہاں سے ہم اپنا لے کے رات کو لے کے پچھری پنچ مکی مندیر گئے تھے تو ہم نے جب بھی گئے تو مندیر وہیں پایا یہ تب اور ان چیزوں کی جو ان سے فوٹوز ہیں یہ بھی ہم تک پہنچ چکی ہیں جو پیپرز ہیں وہ بھی کافی ہاتھ ہم تک پہنچ چکے ہیں جو ابھی کچھ پیپرز رہتے ہیں جو ریکھا کی سسٹر ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے وہ پیپر پنچ چائیں ہمیں اس کے علاوہ ادھاروں تک آپ نے بولا کہ کی ایم سی یا اسری کے سے جا گیا آپ کافی پیپرز بھی کر چکے ہیں ہاں تقریباً میں کہتا ہوں کہ مہاراج نے ہمارے جو شری گروہ رادنال مہاراج انہوں نے تقریباً تقریباً کوئی ایٹی سیونٹی پرسنٹ انہوں نے پیپر کلیٹ کرنے ہیں ہاں بس ایک کی ایم سی کا تھوڑا سا معاملہ ہے مہاراج کے ساتھ اور مہاراج وہ انس کام میں لگے میں اور انشاءاللہ آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک دن مجھے دے دیں میں وہ ساری چیزیں آپ کو جو انہوں نے وہ کریں گے جلد ہی ہم مہاراج کے ساتھ ابھی تک تو یہ باتیں ہو رہی تھی اور کیمرہ کے سامنے ہم اس طرح کے ساتھ ڈاکومنٹس یہ چیزیں نہیں لا سکے تھے لیکن اب کوشش کریں گے اگر ہمیں لگا کہ بھئی اس سے کیس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا تو ہم ویڈاکومنٹس بھی مہاراج کے ساتھ نیکس ویڈیو بنائیں گے ایون مہاراج سے جو ہمارا میسیج ہے جو رابطہ ہوتا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں اب پراپر گراؤنڈ میں اتروں گا کیونکہ کیس بلکل کلیر ہو چکا ہے جس طرح سے ہم نے ان کی سیسٹر سے بات کی جس طرح سے ہم نے وہاں علاقے والوں سے مقامی جو رہائشی لوگ ہیں وہاں سے ان سے بات کی یہ سب چیزیں اہمہ اور ایک دفعہ بھی یہ چیز بھی میں کلیر کر دوں ایک دفعہ بھی ریکھا جی کی طرف سے کسی نے ہمارے سے کنٹیکٹ نہیں کیا کہ بھئی ہم بھی اپنا سٹانس رکھنا چاہتے ہیں اور ایون آج بھی میں کہتا ہوں اگر ان کی طرف سے کوئی سٹانس رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں میرا کام ہے صرف آواز اٹھانا میرا کام ہے کہ جو سچ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا اگر انہیں ان کے پاس کوئی اتنے مضبوط ایویڈنس ہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ مندر کی پاپرٹی نہیں تو حالانکہ کیس کلیر ہو چکا ہے لیکن آج بھی یہ پلیٹ فارم ان کے لیے موجود ہے وہ ہم سے رابطہ کریں ہم ان سے سوال کریں گے وہ ان کے جواب دیں تو پھر دیکھنے والے اس چیز کا فیصلہ کریں گے کیا کہتے ہیں آپ نے تو دس ویڈیو ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے ان کی طرف سے کوئی آپ کو اس طرح سے کوئی نہیں صرف آپ کا تاہون تھا مہاراج کا تاہون تھا میرے جو یہ دو کردار ہیں میں آپ کا جتنا شکریہ کروں کم ہے بھائی جو سیدھی بات ہے آپ نے مہاراج نے جو کام کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا باقی ہے تھا مہاراج نے بہت ساری چیزیں آپ کے پاس میں نے جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کے پاس ایک نیوز ہی کہ بھائی مندیر کو ڈیمالیش کر دیا گیا یہ ہمیں بتاتا ہمارے بڑوں سے کہ مندیر ہمارا ہے ہماری جماعت کا ہے بس یہ ہی بتاتا ہمیں لیکن اس کے پیپرز کہاں پڑے میں کیا کہاں ہیں کون اس کے گواہ ہیں جیسے وہ ان کی بین نکل آئی بھائی نکل آئی وہ جیسے ان سے ریکویسٹ کی گئی جیسے انہیں سامنے لائے گیا یہ میں جانتا ہوں میری ٹیم جانتی ہے کیونکہ جب کسی کی لائف بلکل سموت چال رہی ہو وہ اس طرح کے ایشو میں آتا ہے تو بہت سے مسئلے انہیں تھریٹ بھی دیے جاتے ہیں یہ مشکلات آتی ہیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی جو ان کا نام ہے منگلا جی ان سے ہم نے ریکویسٹ کی وہ آئیں سامنے اور انہوں نے جس طرح سے بات کی بلکل ایسا ہی بھائی انہوں نے ان کا بھی تاہن بڑا اچھا تھا انہوں نے بڑی صریح چیز آپ کو دی ہیں اور مزید دیں گی آپ کو اور یہ بس ایک دن اور آپ مجھے دے مہاراج پورا ورک کر کے بیٹھنے میں اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھنے میں اور ان کا ٹائم ہے اب آنے کا بلکل اب یہ چیز کلیر ہو چکی ہے اچھا دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے یہ آپ نے بولا کہ دو لوگ ہیں جن کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے میرا بولا ایک مہاراج کا بولا لیکن میں اپنی اگر بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ آپ کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے جو دیکھنے والے ہیں دیکھیں ہمارا کام ہے ویڈیو ریکارڈ کرنا آگے اپلوڈ کی اور پوری دنیا تک لوگوں نے شیئر کی دیکھی پاکستان میں انڈیا میں اور انڈیا اور ایون دوسرے جو کنٹریز ہیں فورن کنٹریز ہیں وہاں سے لوگوں نے ہمارا سے کنٹیکٹ کیا سیلیا سے یوکے سے بہت سے ایسے کنٹریز سے کنٹیکٹ کیا گیا تو دیکھنے والوں نے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا سچ کا ساتھ دیا انہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کا میں بڑے تہہے دل سے شکر گزاروں دیکھنے والوں کو اور میں کہتا ہوں بس ایک ہی بات میں کہتا ہوں جو بھی آتا ہے اداروں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے یا ہمارا کوئی میڈیا والا بھائی آتا ہے ایک طرف کا موقف نہ دیکھیں کیونکہ ریخہ کے پاس پوچھتا ہے اور اس کو وہ ریخہ اپنا مندر دکھا دیتی وہ ہمارا مندر نہیں ہے جہاں ریخہ نے خدای کی وہ میرا مندر ہے ہماری جماعت کا مندر وہ ہے یہ تو بات کلیر ہو گئے نوہ کیمسی کٹنگ کے پر اس نے بنایا نالے کے پر بنایا اور باشن کے پر بنایا تو وہ تو لوگوں کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے مندر کی دیوار کو سیڑا تک نہیں ہے یہ غلط ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ریخہ جی کی بہن نے بولا ہے کہ آپ ابھی جا کے وہاں پہ چیک کریں وہاں پہ جہاں پہ مندر ہاؤس کے نیچے گٹر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ادھاروں کے لیے انویسٹیکیشن کرنا جانچ پڑتال کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے جائیں چیک کریں جائیں چیک کریں ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے کہ گٹر کے اوپر مندر بنایا جائے وہ ایک گلی نکلی میں نے تو آپ کو شاید آپ کو تصویر اور بھی دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں اس میں باقیتا ہے منشن کیا ہے کیمسی کا کیمسی کٹنگ ہے گلی ہے یہاں سے مانا نکلتا ہے یہاں سے وہاں کا مندر ہو سکتا ہے اور مندر دیکھیں آپ کے سامنے آپ پھر بیٹھے ہوئے یہاں پہ مندر کا محول اس کا ایسا ہی ہے اور ایون جو اس کا دعا کنیکٹ ہوتا ہمارے دیوی دیوتاوں کے ساتھ پھر وہ ڈیرک ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ بھائی مندر کا ہوتا ہے معاملہ اسی طرح کا تو ایسے تو پاسیبل نہیں ہے کہ آپ ایک گلی کی جگہ پہ اور ایمن وہاں پہ میرے لیے یہ بھی بڑی شرم کی بات ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ گٹر ہے اور وہاں پہ یہ چیز ہے ایسے کہنا تک نہیں جو بہتر ہے اور آپ لوگوں نے یہ اگر کام کیا آپ یہ بات کر رہے ہیں جبکہ آپ ایک الگ مذہب سے میں ایک الگ مذہب سے جو میرے مذہب کی ہے جو آپ نے آپ کو ریکھا بتاتی ہے اس کا دل کیسے مانا اور یہ چیز تو کلیر ہو چکی ہے ان کی سیسٹر نے بول رہا ہے کہ بھائی وہ شادی کر چکی ہیں اور ایمن انہوں نے وہ فوٹوز ایسی دکھا ایوریڈنس دکھا دی امران نام کے بڑی امران نامی بندہ ہے اس کے ساتھ بچہ ہے جب بچہ وہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہی ہیں ویڈیو چلا رہی ہیں تو آپ کیا کر رہی ہیں آپ مجھے سمجھ میں نہیں ہے آپ کو پریشان ہو چکی ہیں میں سے یہ میں آپ کو بتا دوں اب وہ اس طریقے سے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ایسے ہی ہے ہم وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مدرہ سی لوگ اکیلے پڑ گئے ان کے بزرگ کوئی بھی نہیں ان کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں جماعت کا جو ان کا سیکٹری کا وہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے پھر جنہوں نے میرے والد صاحب نے مندر ہمیں سوپا ہے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو ان کو تو بس ایسے ہی ہم چوتیاں بنا کے ساتھ کروڑ لے کے اور ہم گورنمنٹ کو کچھ پیسے دے کے ہم یہ مندر کو اپنا گھر بنا دے پر یہ ان کی بھول ہے کہ یہ در بن چکے کیونکہ ہمیں خوشی ہے اور ہم تو احسان مانتے ہیں آپ کا شویب چودری صاحب آپ کا اور ہمارے پنچ مکی مہراج رامنات کا کہ آپ لوگوں نے یہ ہاتھ ڈالا ہے تو ہمیں کچھ آگے بڑھنے کی احمد اور کوشش ملی ہے ہم نہ پہلے ڈڑھتے تھے نہ ہم ڈڑھتے ہیں پر ہمیں احمد مل گیا ہے کہ آپ یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس بات کی کوشی ہے کہ ہماری مہاری مطہ شریف مہاری مطہ کا مندر جو کل تک اکیلہ تھا آج آپ لوگ کے وجہ سے پنچ مکی مہراج کے وجہ سے وہ مندر ہمیں آسل ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے اور ہمیں بڑی دل سے خوشی ہے کہ ہماری مندر ہمیں مل چکا ہے اور ہم آپ سے مل چکا ہے مذہب کیس کلیر ہو چکا ہے لیکن پراپر اس پہ جب ورک سٹارٹ ہوگا تب ہم سمجھیں گے کہ واقعی اداروں نے اپنا کام کیا ہم نے اپنا کام کیا ہماری جو ذمہ داری تھی آپ کی ذمہ داری تھی پروٹیسٹ کرنا کام کرنا اداروں کا کام ہے اس مندر کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنا اداروں کا کام ہے جب وہ ہوگا تب ہم سمجھیں گے کہ جیسے ہم نے اپنی کوشش کی ویسے ہی پاکستان کے اداروں نے یہ بات تو گورنمنٹ تک بھی پہنچ چکا ہے اور بڑے بڑے بیلڈروں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک بڑے بیلڈر ہمارے ہے کہ پرکاش صاحبے ہمارے کہ ان سے پنچ مقیم عراج نے بات کیا تھے کہ آپ بھی کچھ بات کریں ان مسئلے میں کہ ان مندر کے بارے میں کیا کیا جائے انہوں نے کہا یہ مندر ٹوٹا یہ تو نجائز ہے اور ہمیں یہ جو ڈاکٹر راکش نے جو بیان دیا ہے ان کو تو خود کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایسے ہی ہے اور اگر کس مذہب سے بھی ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے پر ہمارے اندو برادی کے ہیں ہمیں اس بات کی کشی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا تو آپ کو دو طرف کا دیکھنا تھا پر آپ نے یا فیمل سیٹ دیکھ کے بات کیا یا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ساؤتھ انڈیا نے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے دو ہی کار ہیں ٹھیک ہے نا پھر شریف پنچ مکی مہراج رامنات مہراج جو ہیں تو یہ شاید بھول گئے کہ ان کے کراچی پاکستان تک اتنی پہنچیں انٹرنیشنل لیول سے بہت سے لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا کنٹیک کیا ایون کراچی کے جو پہلے میر رہ چکے ہیں یہاں ایم کی طرف سے انہوں نے ہمارے سے کنٹیک کیا اور انہوں نے اس کے اوپر پراپر ویڈیو ریکارڈ کیا جو کہ آپ کو سکرین شاٹ پر نظر آ سکتی ہے اس میں اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور آپ کو میں بتاؤں آپ نے بولا کہ آپ یہ سمجھ لیتے آپ اکیلے ہیں یا آپ اکیلے ہیں اب اس ٹائم پہ اس کیس کے اوپر نہ صرف پاکستان نہ صرف انڈیا نہ صرف پوری دنیا میں جو جو لوگ آپ کی کمیونٹی سے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں عالم ہو سب کی نظر اس ٹائم اس کیس پہ ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں نہیں نہیں میں بالکل نہیں سمجھتا یہ میں شوشل میڈیا جو ہماری ہے اس کو میں بہت بہت زیادہ مانتا ہوں یہ انہی کے وضیح سے ہوا ہے جو بھی ورنہ یہ کیس تو ہم تقریباً کوئی دو آزار تیرہ یا بارہ سے لڑتے میں آ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ اتنا مطلب شوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور اتنا مطلب وہ لوگوں کا تاؤن بھی نہیں خوشی سے آج تو آپ کو بات کرنی چاہیے آج تو انرجی کے ساتھ بات کرنی چاہیے میں تو آج بہت خوش ہوں جب ہوں گے جب ہمارا مندیر ہمارے پاس ہوگا تاب ہم کشی سے ناچ اٹھیں گے اب نہیں اٹھیں گے جب تک 70% ہے 100% جب ہم دم دم دڑکہ کریں گے کیونکہ کیس کا کوئی پتہ نہیں کہ اس ٹائم پہ کیا کیا جائے ہماری جو کوشش تھی ہم نے وہ پوری کی آپ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے خوش ہیں اس ٹائم پہ کچھ نہ کچھ آپ کو حوصلہ ہے کہ بھئی اس ٹائم بات اداروں تک پہنچ چکی ہے کچھ نہ کچھ خیصلہ حق میں ضرور ہوگا سچ کے ساتھ ہوگا جی بلکل ہمیں تو امید ہے کہ شریم آرہی ماتا جن مندر کے لیے ہم لڑ رہے ہیں تو ماتا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے پھر آپ جیسے شویب چودری ہمارے ساتھ ہے پنچ مکی مراج ہیں تو ہمیں تو امید ہے عادت سے عادت تو 50% ہمیں امید نظر آ رہا ہے کہ مندر ہمارا ہے کیونکہ جس طریقے سے اگر وہ کام روکا گیا ہے تو ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ ہمارا مندر ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آگے بھی گورنمنٹ اور تمام یہ جتنے بلاول بٹو صاحب ہیں ہمارے یہ پرائیم منشٹر صاحب ہیں تو ہمارے ساتھ توائن کر رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم انڈیاں ہیں ہم ہے پاکستانی ہماری نشنلی ہماری آئیڈی کارٹ پاکستانی اور ہم دل سے پاکستان مانتے آگے بھی چودہ آگست آ رہا ہم بنائیں گے چودہ آگست مل کے بنائیں گے پر ہمارے ساتھ توائن کرے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نون مسلم ہیں کہ انہیں بائی گیٹ کیا جائے ان کو اٹھایا جائے برائے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ریکہ کے بات کو اور ہمارے بات کو اس دل دماغ سے لگائے کہ کون سچے اور کون جھوٹے سنیں دونوں سائیڈ کی یہ ان کا بھی رائٹ ہے کہنا چاہوں گا کہ بس یہ جو ہمارے مندر کا اسٹیچیو تھا مندر کے اندر جہاں سے اٹھا کی گھڑا میں رکھا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر جس کو پوچھ نہیں سکتے تو اس کی بیشتی بھی مت کریں ٹھیک ہے نا مقصد جو مورتی ہے ہاں جس کو آپ کر نہیں سکتے تو آپ اس کی خلاف بڑائی بھی نہ بولیں تو اس مورتی کو اپنے جگہ میں رکھ دیں تاکہ ہم آئے ہم تو پوچھیں آپ لوگ کا کام نہیں ہے ان کو پوچھنا پر ہمارے تو کام ہیں پر ہمیں وہ کام کرنے دیں ہمارے کو ہماری ماتا ہے تنگ کرتی ہے ہماری نیندوں میں ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہے ہمارے تمام لوگ جو ہماری شریف ہماری ماتا کو پوچھ رہے یہ مندر بھی ہے جی پی ام سی کے اندر تو وہ مندر وہاں پر بھی ہے کیونکہ ہم ان کو دل سے اتیاز سے پوچھتے ہیں تو وہ ماتا اگر ڈشٹرپ ہے تو ہم ڈشٹرپ ہیں تو ہم ہاتھ جوڑ کے پاکستانوں سے اداروں سے جی اداروں سے اور تمام ورلڈ جتنے ہمارے پچھر یہ دیکھ رہے تو ہم یہ چاہیں گے تمام عواموں سے کہ آپ ہمارے سپورٹ کریں اور ہمیں یہ مندر کا حق دلایا جائے حق دلایا جائے اچھا ایک اور چیز لاسٹ میں میں یہ کہتا چلوں کہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پروٹیس صرف کیا جا رہا ہے کمیونٹی گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہوئے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپلوڈ نہیں کی ایون یہاں پہ ایسے مدرسی بھی مجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو آگ لگانے کے لیے تیار تھے میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہنے کو تیار تھے کہ بھائی اگر مندیر کے سامنے ہمیں مندیر نہ ملا تو اس کے سامنے ہدھ کو آگ لگا کے مر جائیں گے اتنا وہ اپنا ایک لگاؤ رکھتے ہیں اپنے مندیر کے ساتھ لیکن ہم نے انہیں سمجھایا انہیں یہ سمجھایا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا ہمیں لیگل چینل لیگل پروپر پروسیجر کے ساتھ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے ہم نے پہلے یہ چیزوں کو ڈسکس کیا اب یہ کیس بلکل کلیر ہو چکا ہے اب یہ کیس میں اگر کوئی بھی کچھ آگے یا پیچھے کیا جاتا ہے تو اس میں میں بدنیتی سمجھوں گا جس کی طرف سے بھی ایسا کیا گیا یہاں یہی پہ بہت خوشی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اور یہی امید کرتا ہوں کہ چاہے ایک ہفتہ لگے دو ہفتے لگے داس ہفتے لگے آپ پر یہاں پہ مندر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی جائے گی اور اس کنسٹرکشن میں بلکل پہلے دن ہم پھر سے یہاں پر وجود ہوں گے کچھ کہنا چاہیں گے لاس میں کچھ خوشی کا اظہار کرنا چاہیں گے جو جس طریقے سے کیس کلیر ہو چکا ہے بلکل بڑا شکر گزاروں کو اور خوش بھی بہت ہوں کہ تقریبا تقریبا ہمارے مہراج صاحب نے اس کو ایٹی نائن ایٹی پائی پٹن جتنا بھی کام کر چکے ہیں اب یہ اداروں کا کام ہے بلکل دیکھیں آپ کا کام تھا آواز اٹھانا میرا کام تھا آواز اٹھانا جو ہم نے اپنا کام کیا اور بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے اس میں مجھے امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے لیکن جب ہم چلے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے لوگ ہمارے ساتھ ملتے گے مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے ہمارے پاس ایسے پروفز آتے گے جنہیں دیکھ کے کیس کلیر ہوتا گیا ایون ریکھا کی جو سسٹر ہیں میں انہیں نہیں جانتا تھا نامیرا ان سے کبھی کوئی کنٹیکٹ تھا ایون وہ پاکستان میں مجود نہیں ہیں لیکن انہوں نے خود ہم سے کنٹیکٹ کیا لیکن کیمرے میں آنے سے وہ یا پھر میڈیا میں آنے سے وہ تھوڑا پریشان تھی نہیں آنا چاہتی تھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ میڈیا پہ آئیں تاکہ کیس سٹرانگ ہو وہ میڈیا پہ آئیں کیس اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے کہ اب ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو مہاراج ہیں وہ بھی یہ کلیر کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جلد وہ بلکل سامنے آئیں گے اور انونسمنٹ کریں گے بڑی انونسمنٹ کریں گے ایسے بلکل اب بس یہ یہ کہ آپ نے اپنا کی رول ادا کری ہے مہاراج نے اپنا عوام نے اپنا کر لیا اب ادارہ اپنا رول ہوتا ہے اب ادارے کا کام ہے بلکل اور یہ ویڈیو ہم نے تو اپنا ایک کامیابی کا اظہار کر رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میسیج بھی دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کام کیا اور یہ کیس بلکل کلیر ہے میں سو بار بول چکا ہوں یہ کیس بلکل کلیر ہے اداروں کو چاہیے جلدہ جلدہ پر کام کریں جس کا رائٹ بنتا ہے فیصلہ دے دیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں کشی کا اظہار نہیں ہو رہا کشی کا اظہار ہے بہت اچھا ہے مگر ہو جاتا اچھا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی زندہ بات جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پوری یہ مشن سیو مندر کی سیریز کیسی لگی کیا میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف میری کامیابی نہیں میرے ٹیم میمبر کی کامیابی یا میرے چینل کی کامیابی نہیں یہ کامیابی ہے تو میری آپ کی اور جتنے بھی لوگ چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ ہندو ہیں مدرسی کمیونٹی سے ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں جتنے بھی لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہم دیکھنے میں اکیلے تھے لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ لاکھوں کی تداد میں آپ لوگ مجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا رہا بہت سے لوگوں نے ڈرانا چاہا لیکن اتنی بڑی آواز کو دبانا تھوڑا مشکل رہا اس لیے وہ ہمیں اس طریقے سے دبان نہیں پائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو اچیومنٹ ہے یہ کامیابی ہے یہ میری اکیلے کی نہیں یہ ان کی نہیں یہ تمام انسانیت کی کامیابی ہے یہ ہمینٹی کی کامیابی ہے اور آپ لوگوں نے اس میں میرا مجھے